بسم اللہ الرحمن الرحیم کنڈکٹر ہے جو ایسے الگ تھلگ پڑا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ کسی بیٹری یا کسی سرکٹ کے ساتھ اٹیچ ہے ایک آئیسولیٹڈ کنڈکٹر ہے الگ سیسے کنڈکٹر پڑا ہوا ہے جس پہ ہم نے چارج کو دسٹریبیوٹ کیا ہوئے جس کو ہم نے چارج کیا ہوئے تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے چارج آئیسولیٹڈ کنڈکٹر اب ہم نے پروو یہ کرنا ہے کہ ایک اگر ہمارے پاس چارج آئیسولیٹڈ کنڈکٹر ہے تو اس کے اندر الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو زیرو ہوتی ہے اور جو نیٹ چارج ہوتا ہے نیٹ الیکٹرک فیلڈ بھی زیرو ہوتی ہے اور نیٹ چارج بھی زیرو ہوتا ہے یہ ہم نے پروو کرنا ہے لیکن اس کو پروو کرنے سے پہلے ایک اور چیز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس صورisième کنڈکٹر ہے اور کنڈکٹر میں ہمیں پتا ہے فری الیکٹرانز ہوتے ہیں فری نمبر آف پر الیکٹرانز ہوتے ہیں اگر آپ سے پوچھیں کہ کنڈکٹر پر چارج کونسا ہے تو آپ نے کہنا ہے نیوٹرل ہے اب فری الیکٹرانز تو ہوتے ہیں لیکن کیا وہ فری الیکٹران وہ کنڈکٹر کو چھوڑ کر باہر تھوڑی چلے گی ہیں وہ اسی کنڈکٹر کے اندر ایسے فریلی گھوم رہے ہیں لیکن ہے تو اس کے اندر ہی تو ہمارے پاس نیٹ چارج کیا ہے اس پہ زیرو ہے کنڈکٹر اوورال وہ نیوٹرل ہے لیکن اگر ہم اس پہ ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ اپلائے کریں ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ اگر ہم اس پہ اپلائے کریں یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ ہے جس کو میں بلیک کلر سے بنا رہا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ ہے میں اس کو سکس لائنز ہی بنا دیتا ہوں اوکی ہو گیا اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کسی کنڈکٹر پر الیکٹرک فیلڈ ہم اپلائی کرتے ہیں تو الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے جو ہمارے پاس الیکٹرونز ہیں ان پہ ایک فورس لگتی ہے اور اس فورس کی وجہ سے جو الیکٹرونز ہیں وہ الیکٹرک فیلڈ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں وہ کہہ کرتے ہیں الیکٹرک فیلڈ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں تو یہ والا جو ہمارے پاس الیکٹرون ہے یہ موو کر کے ادھر آجائے گا لیکن کنڈکٹر سے باہر نہیں نکلے گا کیونکہ کسی سرکٹ وغیرہ سے اٹیچ نہیں ہے اچھا یہ الیکٹرون ادھر سے موف کر کے ادھر یہ الیکٹرون ادھر یہ الیکٹرون ادھر اور یہ الیکٹرون ادھر اور یہ الیکٹرون مالنے ادھر ٹھیک ہے سکس الیکٹرون ٹوٹل میں نے بنائے ہیں اوکی ہو گیا تو یہاں پر کیا آ جائے گا نیگٹیو چارج آ گیا تو میں یہاں پر نیگٹیو چارج بنا دی رہا ہوں ٹھیک ہے ایک نیگٹیو بنا دیتے ہیں کیونکہ الیکٹرانز پہ کیا چارج ہوتا ہے نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو نیگٹیو 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 تو نیگٹیو کی ایک لیئر سے یہاں پر بات گیا اوکے ہو گیا اور کیونکہ الیکٹرانز سارے اس طرف آ رہے ہیں تو یہاں پر اتنی ہی پوزٹیو چارجز کی لیئر بچے گی کیونکہ ظاہر الیکٹرانز وہاں سے آگا ہے تو اسے پیچھے میکنسیز ہی چھوڑ دیں گے یعنی پیچھے ایک پوزیٹیو چارج کی لیئر وہ چھوڑتے جائیں گے اوکے ہو گیا تو پوزیٹیو چارج کی ایک لیئر ادھر بن جائے گی ساری الیکٹرانز کے اس طرف ٹرانسفر ہونے سے جو فری الیکٹرانز ہیں وہ ادھر ٹرانسفر ہوئے پیچھے ایک پوزیٹیو چارج کی لیئر بن گئی اور ادھر ایک پھر نیگٹیو چارج کی لیئر بن گئی ہے اوکی ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس کنڈکٹر ہے تو ایٹمز بھی تو اس کے اندر ہی ہیں جس کے ساتھ یہ الیکٹرانز اٹیچ ہیں فریل الیکٹران تو موف کر رہے ہیں لیکن انہی ایٹمز کے فریل الیکٹرانز جو ایٹمز اس کے اندر ہی موجود ہیں اب الیکٹران ایدھر آ جائے گا تو پیچھے پھر کیا چھوڑے گا پوسٹیف چارج آ جائے گا پیچھے پوسٹیف چارج چھوڑے گا اب ایک طرف پوسٹیف کی لیئر ایک طرف وہ نیگٹیف کی لیئر بانگی ہے تو اس کے اندر بھی کیا ہے ایک پروڈیوس ہوگی اب الیکٹرک فیلڈ پروڈیوس ہو جائے گی کیا پروڈیوس ہوگی اس کے اندر ایک اور الیکٹرک فیلڈ جو پوسٹیف سے نیگٹیف کی طرف ہوگی اب اس الیکٹرک فیلڈ کو ہم کیا کہتے ہیں انڈیوسٹ الیکٹرک فیلڈ انڈیوسٹ الیکٹرک فیلڈ اور یہ جو بلیک والی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایکسٹرنل electric field ہے یہ کونسی ہے external electric field اوکے ہو گیا external electric field اور induced electric field اب باہر تو وہ ایک electric field ہے باہر ایک ہی ہے لیکن conductor کے اندر اب دو ہیں ایک وہ external electric field جس میں سے پاس کری اس کی وجہ سے induced electric field بھی produce ہو گیا ہے اور دونوں کیا ہیں opposite direction میں ہے دونوں کیا ہیں opposite direction میں ہے تو کیا کریں گی ایک دوسرے کے effect کو cancel کر دیں گی اور یاد رکھیں کہ یہ ہمارے پاس electron تب تک ادھر transfer ہوتے رہیں گے جب تک ہمارے پاس external electric field اور induced electric field کی intensity ایک جیسی نہیں ہو جاتی تب تک یہ transfer اس طرف ہوتے رہیں گے اچھا اب اس conductor کے اندر یہ جتنی external electric field ہے اتنی ہی یہ internal induced electric field آئی ہے اب یہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کر دیں گی cancel conductor کے اندر یہ دونوں ایک سرے کے cancel کر دیں گی اور اس conductor کے اندر net electric field کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی اس conductor کے اندر net electric field کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی اوکے ہو گیا تو ہمارے پاس یہی تو ہم اس میں prove کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس وجہ سے اس conductor کے اندر conductor کے اندر جو net electric field ہے وہ zero لیکن isolated charge conductor کے اندر اگر battery کے ساتھ لگا ہوئے تو پھر zero نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ isolated ہے الگ تلگ پڑا ہوئے تو یہاں تک hope so clear ہو گیا ہوگا سیم اسی جارہ ہمارے پاس ہے book میں یہ اس نے بنایا ہوا ہے ایک charged isolated conductor اور اس پہ کونسا ایسے positive charge اس نے distribute کیا ہوا ہے charged isolated conductor اب ایک تو external electric field ہوگی ان charges کی وجہ سے یہ جو باہر ہمارے پاس surface کے اوپر charges ہیں اس conductor میں ایک external electric field ہوگی یہ جو باہر charges ہے اب ان external electric field کی وجہ سے اس conductor کے اندر ایک ہمارے پاس induced electric field وہ produce ہوگی ٹھیک ہے جو ہمارے پاس اب یہ external اور induced electric field کو cancel کریں گے اور اندر جو ہمارے پاس net electric field کی value ہے وہ zero ہو جائے گی تو ہم کہتے ہیں کہ conductor کا جتنا وہ charge ہوتا ہے وہ سارا اس کی surface کے اوپر ہوتا ہے اندر اس کے کوئی ہمارے پاس charge net charge کیا ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے اور net electric field بھی کیا ہوتی ہے zero ہوتی ہے اوکے ہو گیا اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سارے کا سارا charge conductor کی surface کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب اگر ہم electric field intensity کی value calculate کرنے کے لئے اندر اگر ہم ایک Gaussian surface construct کریں تو Gaussian surface میں مارے پاس کیا ہوگا کہ phi is equal to e dot d a اگر ہم یہ ایسے چھوٹے سے d a element construct کریں تو d a d a d a d a تو اس Gaussian surface میں flux کتنا بنے گا phi e is equal to اندر تو electric field zero ہے تو zero dot d a اور phi e is equal to zero یعنی اندر کوئی flux نہیں بنے گا کیونکہ net electric field اندر کیا ہے zero ہے اور according to Gauss's law phi e کیا ہوتا ہے q by epsilon not اور phi e کیا ہے zero ہے تو zero is equal to q by epsilon not تو q is equal to zero یعنی اس کے اندر جو ہمارے پاس net charge ہے وہ بھی کیا ہوگا zero ہوگا اور اس کے اندر net electric field ہے وہ بھی کیا ہوگی وہ zero ہوگی اوکے ہوگیا external electric field in positive charge جس کے ویجے سے ہوگی اور ہمارے پاس اندر ایک induced electric field ہوگی جو اس external electric field کو cancel کر دے گی جس کے ویجے سے اندر net electric field zero ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ایک اور چیز کہ ہمارے پاس جیسے ہم اس کو charge provide کریں گے تو for a second for a second electric field اس conductor کے اندر سے گزرے گی اس electric field اس conductor کے اندر سے گزرے گی لیکن for a second جس ایک second کے لیے کیونکہ اس ایک second میں کیا ہوگا ایک دم سے اندر بھی ایک electric field produce ہوگی جو external electric field کو cancel کرے گی اور net electric field کیا کر دے گی zero کر دے گی ٹھیک ہے تو اس کے اندر پھر کوئی electric field موجود ہے نہیں رہے گی تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھ رہی ہے لیکن پھر سے بتا رہا ہوں یہ isolated conductor کے case میں ہے اچھا ایک اور چیز باس آپ کو بتا ہی دیتے ہیں کہ battery کے case میں ایسا کیوں نہیں ہوتا ٹھیک ہے ماند ہے ہمارے پاس یہ positive یہ negative battery اگر ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا لگایا ہوا ہے conductor لگایا ہوا ہے ایک ادر اور یہاں پر اس طرح یہ charge ٹھیک ہے تو negative positive اب یہاں پر کیا ہے یہ positive یہاں پر negative charge آگے ٹھیک ہے positive potential negative potential تو ایک کیا ہوگی electric field generate ہو جائے گی اس conductor کے اندر اب اس electric field کے اندر کی وجہ سے یہاں پر جو اس conductor کے اندر وہ electron free electrons وہ اس electric field کے opposite move کریں گے لیکن جب یہاں پر پہنچیں گے تو یہاں سے conductor سے نکل کے اس wire کے اندر move کرتے ہوئے ادھر move کرنے لگ پڑیں گے مطلب یہ نہیں ہوگا کہ electron electric field کے opposite move کریں گے اور یہاں پر اکٹھے ہوگے جمع ہوگے ایسا نہیں ہوگا تو یہاں پر conductor اگر بیٹری کے ساتھ attach ہے تو اس case میں اس کے اندر net electric field line zero نہیں ہوگی کیوں electron move کرتے جا رہے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہے یہ تو isolated conductor ہے تو یہاں پر electron بچارے یہاں پر رک جائیں گے جس کے وجہ سے اندر ایک electric field بنے گی external electric field cancel کریں گے net electric field zero ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو hopes ہو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آگی ہوں گی تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture share hopes ہو کہ آپ کو سمجھ آگے ہوگا thank you very much اللہ حافظ